السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج پانچ اکٹوبر دو ہزار چوبیس سنیچر کا دن ہے دن کے نو بجنے والے ہیں اس وقت کی تاسترین خبریں سنیے گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی ریپورٹیں سنائے جائیں گے آپ سے درخواستے کی ویڈیو کا مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلے پہلی ریپورٹ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کے حوالے سے حکومت کی سرد مہری لائقے مضمت کیا حکومت ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کا سوال جمع تعلیمہ ہن کے ریاستی نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے ڈاسنا دیوی مندر غازی آباد یوپی کے مہت یتین اور سنگانن سرسوتی کی جانب سے شان رسال صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین آمیز اور انتہائی دل آزار حفوات پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس پر حکومت کی سرد مہری کو لائقے مضمت قرارت دیا ہے مولانا عبداللہ قاسمی نے کہا کہ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے آقا کے شان میں اتنا غصاقی بھی ناقابل برداشت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے سرخ لکیر ہے اسے عبور کرنے کی کوشش نہ کی جائے مولانا نے کہا کہ یتین اور سنگانن ایک شرپسند اور نفرت فیلانے والا شخص ہے جو بار بار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے تاہم اس بار اس نے ساری حدہ پار کر دی ہیں جس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ بیانات نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ وارانہ کشیدگی کو بھڑھگانے کی کوشش ہے جو ملک کے امن و استحکام کو متاثر کرنے والا عمل ہے مولانا نے یتین اور سنگانن کو ملک کی سالمت کے لئے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کی فوری گرفتاری کا مطالبہ گیا مولانا نے پیدر پہ ہو رہی غستاخیوں کا حکومت اور ایجنسیوں کی سرد مہری پر شدید تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کیا حکومت ملک کے اندر خانہ جنگی کی حالات پیدا کرنا چاہتی ہیں مولانا نے مطالبہ کیا کہ نفرت انگیز تقاری کی روک تھام کے لئے مانیٹرنگ سشٹم نافذ کیا جائے تھا کہ مستقبل میں کوئی شخص یا گیروہ مذہبی شخصیات یا بیرادیوں کو نشانہ بنا کر ملک کی امن کو برباد نہ کر سکے مولانا نے کہا کہ حکومت اس معاملے میں کسی بھی قسم کے نرمی برتنے کے بجائے سخت ترین کار روائے کرے تاکہ یہ واضح پیغام جائے کہ مذہبی توہین اور نفرت انگیز تقاری جو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا وہی دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں گازیاباد کے پولیس کمیشنر شریع عجی کمار مشرا سے ملاقات کی اور انہیں ایک یاد داشت پیش کی جس میں مہند یتی نرسمانند کے خلاف قانونی کار روائے کا مطالبہ کیا نرسمانند پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غصہ خانہ بیانات دینے کا الزام ہے جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی میں شدید غم و غصہ ہے وفد میں جمعیت کے مقامی اور مرکزی رہنما شامل تھے وفد نے پولیس کمیشنر سے نرسمانند کے فوری گرفتاری کا پرزور مطالبہ کیا مولانا حکیم الدین قاسمی نے کمیونٹی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ نرسمانند کی توہین آمیس کرمات نے مسلمانوں کے دلوں کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے انہوں نے یاد دلایا کہ نرسمانند کو دو سال قبل بھی نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا لہٰذا اس کی خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جانی چاہیے لیکن اسے زمانت پر رہا کر دیا گیا جب دو سال پہلے اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کو زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا زمانت کی جو شرطیں رکھی گئی تھی اس نے لگتار اس کی مخالفت کی ہیں لیکن حرف افسوس پولیس انتظامیاں اس پر معمولی دفعات لگا کر اسے تحفظ فراہم کر رہی ہیں مولانا قاسمی نے اس بات پر زور دیا کہ اس بات نرسمانند نے ساری حدہ پار کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کے شان میں غساخی کی ہیں جو ناقابل برداشت تھے لہٰذا اس کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے وہیں دوسرے جانب حضرت مولانا حسین احمد صاحب استاذ حدیث و ناسم تعالیمہ دارالعلم دوبن وسطر جمع علماء صبح اتراخر نے فرمایا ارشاد خداوندی ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اس آیت میں عالمین کا لفظ ہے مسلمین یا مؤمنین کا لفظ نہیں ہے یعنی آپ تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لئے رحمت ہے غیر مسلمین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یعنی امت دعوت اور جملہ مسلمان امت اجابت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی کا اثر تھا کہ آپ نے بڑے بڑے پاپیوں بدخواہوں اور جانی دشمنوں کو بغیر کسی ملامت کے معاف فرما گر ان پر نظر رحمت فرمائی جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا گر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ ورحمت نئی توفیر اور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود تمام کائنات کے لئے احسان عظیم اور احمد کبرا ہے عرب کا بچہ بچہ بے عصد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقویہ و طہارت عفت و عصمت اخلاق و شمائل اور آپ کی شرم و حیاء کا قائل تھا بعض مندروں کے پجاری آئے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھال کر اپنے بغض و حسد کی بڑھا سے نکال تہ دکھ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ناظر میں تعدیمات مولانا حسین احمد صاحب حریدواری فرماتے ہیں کہ بعض مندروں کے پجاری آئے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھال کر اپنے بغض و حسد کی بڑھا سے نکال تہ رہتے ہیں ابھی حال ہی میں یتین نرسنگاند نے شرمناک حرکت انجام دی اگر زبان پر لاؤں تو کہیں زبان ہی نہ جل جائے اس بدنا میں زمانہ شخص کی خلاف جنگا جنگا مقدمات درج ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور امت مسلمان نے اس کو کہ فرقردہ تک پہنچانے کا عظم کیا ہے جیمت علماء نے اس مسئلے کو ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں لے جانے کا بھی انکشاف کر دیا ہے اس ناعاقیبت اندش تاریخ سے بے خبر بے لغام پنڈت کو یہ خبر نہیں کہ کتنے ہی غیر متعصف منصف مزاج غیر مسلموں دانشوران قوم و ملت نے سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہونے والی افترہ پردازیوں اور الزام تلاشیوں کی بیج جگ تردید کی ہے اور ان غیر مسلموں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاق عظیم آپ کے محاسنوں محمد اوصاف جمیلہ خسائل محمودہ اور آپ کی سیرت تجیبہ کو اپنے تحریرات و تصنیفات میں اجاگر کیا ہے بہت سے غیر مسلموں نے سیرت رسول اور آپ کی پاکستہ خوبیوں پر کتابیں بھی تصنیف کی ہیں مکٹر ڈی رائٹ مشہور نامانکار لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیای ارازی کے لئے ابر رحمت ہے پنڈین ستیادھاری کہتے ہیں کہ بیشوائی دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کو بے شمار سبق پڑھاتی ہیں اور تقریباً آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر حیثیت سے دنیا کے لئے سبق آموز ہے بشرت ہے کہ دیکھنے والی آنکھ سمجھنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل ہو مہتمہ گاندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا دعا علیہ اخلاق کے پاکستہ معلم پنڈین بہادر لال شاشتری کہتے ہیں کہ محمد صاحب نے ملک کے نہ کسی دھرم کا خندن گیا اور نہ کسی پیشواں کو برا کہا آپس میں پریم سب کے ساتھ بھلائی آپس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی الغرس بات یہ ہے کہ اس طرح کے دو چار اقوال نہیں سیکڑو اقوال ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و عظمت اور ان کی پاک بازی پر دلالت کرتی ہے آج کل سستی شورت حاصل کرنے والا فقیہ الوسیر الزمیر فروش کچھ لوگ اس طرح کے منصوبہ بند طریقے سے آئی دن کے بعد دگرے سامنے آ رہے ہیں جو حقیقت سے نعاشنا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ادا فرمائے اور ان کو اپنے منصوبوں میں خائب و خاسر فرمائے اور امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر غامزم رہنے کی سعادت توفیق ادا فرمائے آپ کا خادم حسین احمد قاسمی استاذ حدیث و ناظم تعلیمات دار العلوم دیوبن و صدر جمعہ علماء صوبہ اتراخند ناظرین و سامعین ان ریپورٹو کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تاسترین اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والی اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا